السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں جانور کو کس طرح زبا کریں جھٹکا مار دیں یا پھر کس طریقے سے زبا کیا جائے کچھ لوگوں کو اسلام کے زبا کرنے کے طریقے پر بھی اعتراض ہے لوگ بولتے ہیں کہ مسلمان قربانی میں جانور کو ترپا ترپا کے مارتے ہیں ان لوگوں کے اندر دیا نہیں ہیں مایا نہیں ہیں افسوس نہیں ہیں کس طریقے سے مار رہے ہیں خون کر رہے ہیں یاد رکھئے گا اسلام کے اندر جو زبا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے بہت آرام والا ہے چھوڑی کو تیز کر لیا جائے جانور کے سامنے جانور کو زبا نہ کیا جائے گھسیڑتے ہوئے جانور کو نہ لائے جائے بھوتی چھوڑی سے نہ زبا کیا جائے بلکہ چھوڑی کو تیز کر لیا جائے جانور کے ساتھ احسان کیا جائے اور احسان وہی ہے کہ تیج چھوڑی کے ساتھ زبا کیا جائے یاد رکھئے گا جانور کو قبل اور رخ لٹا لینا اچھا ہے بہتر ہے پھر اسی طرح بائیں ہاتھ سے ہم جانور کے سر کو ایسا دبائیں کہ گردن کی جو رگیں ہیں وہ نکل آئے پھر اسی طرح دائیں ہاتھ سے کوویٹ پائپ ہوا کی جو نلی ہے اس پر تیج چھوڑی چلا دیں کھانے کی نلی اور شہر کو کار دیں آرام پہنچائیں جانور تکلیف کی وجہ سے نہیں تڑپتا ہے جانور اس لئے تڑپ رہا ہے کہ جسم کا جو خون ہے وہ تیزی کے ساتھ کٹی ہوئی رکھ سے باہر نکلنے کو تیار ہے تو نکلنے کی وجہ سے اور دوسرے گوشت کے سکڑنے کی وجہ سے تڑپتا ہے وہ گوشت سکڑتا ہے کہ خون وہاں سے نکلتا جا رہا ہے تو سکڑ رہا ہے تو سکڑنے کی وجہ سے تڑپتا ہے تکلیف کی وجہ سے نہیں تڑپتا لیکن لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ لوگ ترپا ترپا کے مار رہے ہیں جھٹکے سے جو مار دیتے ہیں پوری گردن اتار دیتے ہیں اس میں تو بہت تکلیف ہوتی ہے اور خون کے اندر آپ جانتے ہیں یوریک ایسیڈ ہے جو پشاب میں تضاب کی شکل سے ہوتا ہے تو اس طریقے سے اسلامی طریقہ جو ہے زباہ کرنے کا وہ خون دھیرے دھیرے گوش سے باہر نکل جاتا ہے بیکٹیریا وغیرہ پھائلنے کا جو ٹر ہے وہ سب چیزیں وہ ختم ہو جاتی ہے ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جو قربانی کر رہے ہیں قربان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اسلامی طریقہ جانور کو آرام پہنچانے کے لیے ہے اور گوشت کے فائدے کے لیے بھی ہے گوشت صحیح رہے گا ورنہ جھٹکے سے مار دینے میں خون باہر نہیں نکلتا ہے اور خون اسی کے اندر جمع ہو جاتا ہے تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا انسان کھائے گا تو پھر اسی طریقے سے اونٹ جب کھڑا رہے تو اس کے بائیں پاؤں کو باندھ دیں اور اس کے بعد نہر کریں اس کا گلے میں ماریں اس طرح وہ بیڑ جائے گا اور جو بڑے جانور ہیں اس کو اچھی طریقے سے رسی سے باندھ دیں تاکہ وہ بھاگنے نہ پائے ورنہ کیا ہوگا کہیں کہیں پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑا چھوڑا چلائے تیزی سے وہ بھاگتے رہا تو پلیز ایسا مت کیجئے وہ زیادہ صحیح رہے گا تو ہمیں اور آپ کو یہ سب چیز سیکھنا پڑے گا اور جیسے ہی مقا جائے فوراں بسم اللہ اللہ حکمر کہے اور اس کے بعد چھوڑی چلا دیں احسان بہت ضروری ہے ایک حدیث کے اندر آہاں صحیح مسلم کتاب السید والزبائی حدیث نمبر one nine five five شداد بن عوصر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لکھا جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو جب زبا کرو تو اچھے طریقے سے زبا کرو اور اچھے طریقے سے زبا کرنا یہ ہے تم میں کہا کوئی بھی آدمی اپنی چھوڑی کو تیز کر لے اور جانور کو جو زبا کر رہا اس کو آرام پہنچائے اس لئے چھوڑی کو تیز کر لی گئے جانور کو آرام پہنچائی تو یہ سب طریقے بتائے گئے ہیں جانور کو زبا کرنے کا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر جانور کو زبا کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی